بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے جناب انوار صدیقی صاحب کا لکھا ہوا نوول انکا جاری ہے آئیے اس کی اگلی کے سنتے ہیں انکا کے سلسلے میں میں نے بدری نارائن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب چاہے گا میں کسی ہیلو حجت کے بغیر انکا کو اس کے حوالے کر دوں گا اور اب جب کہ میں انکا کے حصول میں کامجاب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بہترین وقت گزار چکا تھا تو اس وقت بدری نارائن کو اچانک اپنے دروازے پر دیکھ کر میں چوک پڑا انکا مجھے توقع کے خلاف کچھ سہمی سہمی نظر آ رہی تھی مجھے انکا کی یہ حالت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی ادھر بدری نارائن کی مسکراتی نظریں مجھے اپنے جسم میں چکتی محسوس ہو رہی تھی چند ثانیے ہم ایک دوسرے کا ملتکتے رہے پھر بدری نارائن تنزیہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا چمیل عمد خان پہچانا مجھے میں بدری نارائن ہوں کیا اتنی جھلدی بھول گئے میاں جی ہاں ہاں پنڈے جی میں نے جھپتے ہوئے جواب دیا آئیے تشریف رکھی میں بھلا آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں آئیے ریسٹورانٹ میں بیٹھتے ہیں میں بدری نارائن کی آمد سے خاصہ بکلا گیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بلائے بے درما سے کیسے جان چھڑاؤں میں اسے لے کر ہوتل کے بڑے ہال کی طرف بڑھا پنڈت بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا میرے ساتھ چل رہا تھا ہم ہوتل کے گوشے میں ایک ایسی میز پر بیٹھ گئے جہاں ہماری آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا میز پر بیٹھ کر جب ذرا آسان بحال ہوئے تو میں نے پنڈت سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں میں خدا کی طرف آنے والا تھا ارے جمیل احمد خان اب بھلا تم کیوں آتے مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے بھول نہ جاؤ اور جہاں تک تمہاری یہاں موجود کی کے بارے میں مجھے معلوم ہونے کا تعلق ہے تو بھلا تم سے غافل کب رہا مجھے ساری باتیں معلوم ہیں بہرحال دھنیوات تم سفل ہو گئے پنڈت کے لہجے میں ابھی تک تی کا پن تھا ہاں پنڈت جی میں سفل ہو گیا لیکن ان دنوں میں بہت پریشان رہا مجھے کچھ الجھنے در پیش تھی اب بھی میں انہی میں گرا ہوا ہوں میں نے اپنا عیت سے کہا آپ یہ بتائیے آپ کیا پیئیں گے کیا کھائیں گے نہیں نہیں جمیل احمد خان میں ہوتنوں سے کچھ نہیں کھاتا پیتا میں صرف دودھ پیتا ہوں اور کچھی سبزیاں کھاتا ہوں پنڈت پجاری لوگوں کو کھانے پینے سے کیا واسطہ میں نے کوشش کی کہ پنڈت کو ایڈر ایڈر کی باتوں میں الجھائے رکھوں مگر اس کے تیور نہیں بدلے لوٹ پھیکر وہ انہی باتوں پر آ جاتا جو میں سننی نہیں چاہتا تھا اس نے باتوں باتوں میں یاد دہانی کروائی کہ اس نے شرک چرن کو مادنے میں میری مدد کی تھی برکاتی شاہ سے ملنے کا مشورہ دیا تھا اور انکا کی واپسی کے بارے میں گرکی باتیں بتائیں تھی اس کی ساری باتیں سچی تھی واقعی اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو میں انکا کو کبھی حاصل نہ کر سکتا تھا جب وہ اپنے تمام احسانات چتا چکا تو اچانک کہنے لگا یہ ساری باتیں یاد ہیں نا تمہیں مجھے یاد ہیں پنڈت جی میں نے اسے خوفزدہ ہو کر کہا مجھے ہر بات یاد ہے ایسی باتیں کون بھول سکتا ہے پنڈت نے اپنی ایک آنکھ میچ لے ہوئے کہا اور میاں جی تمہیں اپنا بچن یاد ہے نا مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے میں نے مریسی آواز میں جواب دیا بھلے ماں سوخان صاحب بدری نارائن نے مسکرا کرتا پھر اچانک سنجید کی سے بولا سنو میاں جی میرے اس سمیں آنے کا کارن یہی تھا اب وہ سمیں آ گیا ہے جب تمہیں اپنا بچن پورا کرنا ہے مجھے انکہ کی ضرورت پڑ گئی ہے تم اسے کچھ دنوں کے لیے میرے حوالے کر دو آپ کے حوالے میں گھبرا گیا اور پھر مصنوعی کہہ کہا لگاتے ہوئے بولا تو یہ بات ہے آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑ گئی آپ جیسے مہان پندت کو انکہ کی بس خان صاحب یہ بات نہ پوچھو میں انکہ سے وہ کام لینا چاہتا ہوں جو تم کبھی نہ لے سکے لے جائیے گا انکہ کو آخر ایسی جلدی بھی کیا ہے نہیں خان صاحب مجھے انہی دنوں اس کی ضرورت ہے بات یہ ہے پندت بدری نارائن جی میں نے انتہائی تحمل سے جواب دیا میں انکہ کے ذریعے ان دنوں اپنے بگڑے ہوئے حالات صدھارنے میں مصروف ہوں مجھے خود قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے اب میرا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا لیکن آپ مجھے کچھ دنوں کی محلت دے دیں پھر انکہ آپ کی ہے آپ چاہیں تو اسے زیرہ دنوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرے تحمل کا پندت پر کچھ اثر نہ ہوا جتنا میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اتنا ہی اس کا اسرار بڑھتا گیا آخر مجبور ہو کر میں نے اپنے سر کی طرف کسی مدد کی امید میں انکہ کو دیکھا انکہ کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا وہ ابھی تک سہمی سہمی نظرہ رہی تھی اس کی نظریں بدری نارائن کے چہرے پر مرکوز تھی انکہ کو بدری نارائن کے حوالے کرنے کا تصور میرے لیے بڑا جان لے وا تھا وعدہ اپنی جگہ پر تھا مگر اب میں کوئی خطرہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے بدری نارائن جیسے چالاک پندت سے کوئی اچھی توقع نہیں تھی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ انکہ بھی متوحش نظرہ رہی تھی ویسے بھی نرگس کے سلسلے میں اس وقت مجھے انکہ کے سہارے کی ضرورت تھی مجھے پونہ جا کر تربینی سے نبٹنا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کس طرح بدری نارائن کو مطمئن کر کے رخصت کر دوں میں سوچ میں پڑ گیا مجھے تذبذب میں دیکھ کر بدری نارائن اچانک بدل گیا اور نہایت خوشک لہجے میں بولا من کا کھوٹ دور کرو جمیل احمد خان میں نے تمہاری بہت سی باتیں سن لی میں دل کے بھید بھی پڑ سکتا ہوں تم کئی بار میری شکتی دیکھ چکے ہو ارے ارے پندت جی آپ تو خامخا ناراض ہو رہے ہیں یقین کیجئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے تو مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں لیکن میں نے پندت کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی درمیان سے اچھکتے ہوئے تلک لہجے میں کہا مجھے اس بات کیلئے مجبور نہ کرو کہ تمہیں اپنی شکتی کے دو چار چمککار اور دیکھ رہا ہوں میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تمہاری مقتی کا کیول ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا وچن پورا کرو یہ ایک شریفانہ بات ہے نہ جانے پدری نارائن کے لہجے میں کیا جادو تھا کہ میں انکہ کی موجودگی کے باوجود اس وقت خود کو بڑا بے جارو مددکار محسوس کر رہا تھا میں گنگ سا کھڑا بذلی نارائن کو دیکھتا رہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو جمیل امت خان پندت نے دھنکیاں میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا آج سے تیسرے دن پوراں ماشی کی رات ہے تم رات کو ٹھیک پارا بجے سٹیشن پار والے مرگھٹ پر انکہ کے ساتھ آ جاؤ میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا پرنتو اتنا یاد رکھنا کہ تم اس رات نہ آئے اور تم نے اپنے دیئے ہوئے وچن سے پھرنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا یاد رکھو کہیں مجھے ایک بار پھر یہ نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں مجھ پر اس وقت ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری قوت گویائی سلب ہو گئی ہے میں نے بدری نارائن کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا لیکن اس نے میری کسی بات پر توجہ نہ دی وہ اچانک اٹھ گیا اور چند ثانیے تک سینہ تانے مجھے کہر بھری نظروں سے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے پلٹا اور بڑی بے پروائی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے پاہر جانے لگا میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا اور میں کسی سہر زدہ معمول کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اسی وقت انکا نے مجھے چونکا کر پوچھا یہ بدری نارائن کو تم کب سے جانتے ہو انکا کے چونکانے پر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی پھر بدری نارائن کے بارے میں اسے تفصیل سے بتانے لگا انکا بہت کور سے میری باتیں سنتی رہی جب میں خاموش ہوا تو اس نے اتھیمے لہجے میں کہا جمیل تم اس پنڈت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے اس نے ایک عمر تپسیہ میں گزاری ہے لیکن اس کی زیادہ شکتی کی حوض کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتی ہی جاتی ہے اس نے ایک پار مجھے حاصل کرنے کے لیے دیوتاؤں سے بینیتی کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا وہ بہت دنوں سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے جس وقت اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ شف چرن منڈل میں بیٹھ گیا ہے اور تم اسے مہاد میں آ رہے ہو اسی سمجھ سے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اس نے فریب سے یہ وعدہ لے لیا کہ تم آزی طور پر مجھے اس کے حوالے کر دیا کرو گے اس کے دل میں کینا ہے یہ ہر اس شخص کا دشمن ہے جس کے پاس میں ہوتی ہوں اس نے تمہارے ساتھ مکرو فریب سے کام لیا ہے برکاتی شاہ نے جو عمل تمہیں بتایا تھا وہ ہی میری واپسی کے لیے بہت تھا اس پندت نے تمہاری پریشانی سے فائدہ اٹھا کر وقتاں فاوقتاں مجھے حاصل کرنے کا وعدہ لے لیا اور اب تم اس کے جال میں پھانس چکے ہو پھر اب کیا ہوگا میں نے انکہ سے پوچھا تو وہ بولی مجھے اتھ سوچتے دو جمیل پندت بدری نارائن جہاں ایک چالاک اور کینا پرور شخص ہے وہیں اس کے پاس طاقت بھی ہے اس کے پاس بے شمار غیر مرائی قوتیں ہیں اسے کالی مائی کی آشیر بات بھی حاصل ہے صفلی علم میں بھی وہ اپنا سانی نہیں رکھتا یہ بہت سہین پندت ہے عام پندت پجاجیوں سے مختلف مجھے سوچنا پڑے گا کہ تمہیں اس کے چنگل سے کیسے نجات مل سکتی ہے انکہ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے کہا کیا تمہاری لا محدود قوتیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیا واقعی تم بھی اس سے خائف ہو میری بات دوسری ہے جمیل میں اپنے آقا کے سوا کسی کتابیں نہیں مجھے دیوتا ہی پریشان کر سکتے ہیں لیکن جمیل جس طرح انسانوں میں درجہ بندیاں ہوتی ہیں اسی طرح پرسرار شکلوں میں بھی درجے ہوتے ہیں پرسرار شکلیں بھی کچھ اصولوں کی پابند ہوتی ہیں اور اس وقت تک ایک دوسرے سے ٹکرانے سے گریز کرتی ہیں جب پانی سر سے انچا نہ ہو جائے میں انکا سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو وہاں نرگس تہل رہی تھی آتے ہی اس نے مجھ سے دریافٹ کیا کہاں گئے تھے اور یہ شخص کون تھا جو اتنی بہودگی سے دروازہ پیٹ رہا تھا میں تو بہت غبرا گئی تھی اسی ہوتل میں میرا ایک پرانا واقف کار بھی مدیم ہے میں ریسٹورانٹ میں اسے چائے پلانے لے گیا تھا میں نے نرگس کو مطمئن کر کے موضوع بدل دیا اور اس کی صحیح کے متعلق گفتگو کرتا رہا انکا اس دوران برابر کسی سوچ میں ڈوبی رہی خود میرا ذہن بھی بدری نرائم کی پرسرار شخصیت میں الجھا ہوا تھا چنانچہ جب نرگس ہو گئی تو میں آہستہ سے اٹھ کر برابر والے کمرے میں آ گیا میں نے اپنی ٹانگیں میز پر ٹکا دی اور انکا کی طرف مایوسی کے عالم میں دیکھا وہ بہت فکر مند نظر آتی تھی ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر میں نے اسے مخاطب کر کے کہا انکا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بدری نرائم نے مجھ سے تمہارے سلسلے میں ایک جمعہ دا لیا تھا ابھی مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی بہت اہم کام لے گا کوئی ایسا کام جو اس کی قوت سے باہر ہو کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اس منحوس کو جان سے مار کر ہمیشہ کیلئے سے چھکتا راصل کروں میں نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کہی تو انکا تیزی سے بولی یہ خیال ذہن سے نکال دو میرے پیارے جمیل تم تنہا اس پندت کا بال بے واقع نہیں کر سکتے پھر تم نے کیا سوچا ہے میں نے بے وسی سے پوچھا جل دی نہ کرو جمیل انکا نے سپارٹ آواز میں جواب دیا تم آرام کرو جب تک میں تمہارے سر پہ ہوں تمہیں گھبرانے کی قطن ضرورت نہیں البتہ مجھے تو ایک بات پریشان کیے دیتی ہے کہ بدری نارائن تمہاری طرف سے موجود ہو کر کوئی ایسی حرکت میں کر بیٹھے تو تمہارے لیے تشفیش کا باعث ہو انکا میں نے پھرائی ہوئے آواز میں کہا تمہارا اشارہ نرگس کی طرف تو نہیں ہے اس ایار پندت سے کچھ بید نہیں جمیل وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے انکا نے کہا پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی اتنی جلدی مایوس مت ہو اب ایسا بھی نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تین روز کی محلت باقی ہے مجھے یقین ہے کہ سرسے میں میں یہ معلوم کر لوں گی کہ بدری نرائن چہتا کیا ہے پیسے نرگس کا خیال مجھے تم سے زیادہ کم نہیں ہے وہ تمہیں عزیز ہے اس لیے مجھے بھی عزیز ہے اب تم نرگس کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے میں آج ہی رات بدری نرائن کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لوں انکا تم جانتی ہو میں ساری دنیا کے لیے برا ہو سکتا ہوں جوں بھی میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن نرگس کے سلسلے میں میرے دل میں ہمیشہ سچے جذبے بیدار ہوئے ہیں میں اس سے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں نے بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد نرگس کو حاصل کیا ہے چاہے میری جان ہی چلی جائے مگر میری نرگس کو کچھ نہ ہو میں اس کی خاطر اپنی زندگی کی بھینٹ دینے سے بھی درگ نہیں کروں گا تمہیں ہر صورت میں نرگس کا خیال مجھ سے زیادہ رکھنا ہوگا یہ تم مات سے کیوں کہہ رہے ہو اس بات انکا نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تمہارا اشارہ بہت ہے جمیل اچھا اب تم جاؤ اور آرام سے سو جاؤ میں وعدہ کرتی ہوں کہ نرگس ہر طرح محفوظ رہی گی انکا نے نرگس کے سلسلے میں اتمنان دلایا تو مجھے کسی قدر سکون آ گیا میں نے انکا کو زیادہ نہیں کریدا اور چپ چاپ بٹی بجھا کر لیٹ رہا وہ رات بہت بری گزری میں بار بار سوتے سے چونک پڑتا پراغندہ خیالات رات پھر مجھے پریشان کرتے رہے جب بھی میری آنک کھلتی میں انکا کو اور اور فکر میں ڈوبا ہوا پاتا ایک دو بار میں نے اٹھ کر نرگس کے کمرے میں بھی جھانکا لیکن وہ بڑے اتمنان سے سو رہی تھی صبح میری جب آنک کھلی تو سب سے پہلے میں نے انکا پر نظر ڈالی وہ اس وقت میرے سر پر تہل رہی تھی اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے لیکن اس کے چہرے پر مجھے الجن کی بجائے گہری سرخی نظر آ رہی تھی جو یقیناً کسی جذباتی شدت کا رد عمل تھی میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے ایسے مخاطب کیا کہو کیا رات بھر جاگتی رہی ہو ہاں ساری رات انکا نے اس راتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا پھر سنجیدہ ہو کر بولی جمیل میں نے ساری رات پندرت بدری نرائن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بتا دی اب میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ پندرت بدری نرائن کیا چاہتا ہے وہ آخر کیا چاہتا ہے میں نے تیزی سے سوال کیا میری تمام تر توجہ انکا پر مرکوز تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا اس کے ارادے کچھ ٹھیک ہیں وہ میرے ذریعے کچھ نادیدہ قوتوں کا راز جان کر انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے اگر تم نے مجھے اس کے سر پر چلے جانے کا حکم دے دیا تو میں اس کی خواہش پوری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی اور وہ مزید طاقت پر ہو جائے گا پھر ممکن ہے وہ تمہیں کچھ اور پریشان کرے یہ ناممکن ہے انکا جب تک نرگس سے احتیاب نہیں ہو جاتی اور تربینی سے میں نمٹ نہیں لیتا میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کروں گا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تم خود بھی کہہ رہی ہو کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہاں بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے ایک تب ہی بدری نارائن کے حوالے نہ کرو اس طرح وہ اور شیر ہو جائے گا میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسے شخص کے حکم پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاؤں جو بعد میں خود میرے لیے وہ بالے جان بن جائے میں اس کے سر پر جانا ہی نہیں چاہتی جمیل تمہیں جانے کون دے رہا ہے میں تو اس کمینے سے پہلے ہی خار کھائے ہوئے ہوں مگر پھر اس شریر پنڈت سے کیسے نپٹا جائے میں نے جنجلاتے ہوئے کہا ہاں یہی بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہے کوئی معمولی آدمی ہوتا تو میرے لیے وہ چند لمحوں کا تھا مگر یہ تو پنڈت بدری نارائن ہے پھر تم نے کیا سوچا ہے مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق پوراں معاشی کی رات مرگٹ پر جا نہیں پڑے گا اور کوئی صورت نظر تو نہیں آتی میں نے اداسی سے کہا ہاں جمیل انکہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ تم وہاں ضرور جاؤ کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو یعنی مجھے مرگٹ جانا ہوگا اور پھر تمہیں گویا اس کے حوالے کرنا ہوگا تشتری میں رکھ کر لیجئے انکہ حاضر ہے پنڈت جی یہ آپ کے حکم کی تابع رہے گی آپ اس کے ساتھ جو جی چاہے کریں نہیں بھئی تم وہاں جانا اور اس سے کہنا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ تمہارے ذریعے مجھ سے کہے مجھے یقین ہے کہ وہ یہ شرط ماننے پر کبھی امادہ نہ ہوگا انکہ نے سنجیدگی سے کہا اس طرح تو تکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی میں نے پور خیال لہجے میں جواب دیا اور میں چاہتی بھی یہی ہوں کہ وہ منحوس پندے تم سے تکراؤ جائے جاتے ہو جمیل اس صورتحال کے بعد کیا ہوگا مجھ پر سے وہ پابندی ختم ہو جائے گی جس کے تحت میں دوسری پرسرار قوتوں سے جنگ کرنے سے گریزہ ہوں ظاہر ہے بے وجہ بدری نرائن سے میں ٹکرا نہیں سکتی دیرتا اس بات سے ناراض ہو جائیں گے میں ٹکراوں کا کوئی جواز پیدا کرنا چاہتی ہوں تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے پر میری بات مان جاؤ میں دیر تک پسو پیش کرتا رہا اور انکہ مجھے بدری نرائن سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سمجھاتی رہی چاروں نہ چار میں نے اس کی تمام ہدایات ذہن نشین کی صحت کے بارے میں مجھے سخت تشویش ہے دیکھو نہ وہ کس قدر لاغر نظر آتی ہے میں اسے تندرست و طوانہ دیکھنا چاہتا ہوں تم نے نرگس کی بیماری کیلئے بھی کچھ سوچا تین روز کی بات اور ہے جمیل اس کے بعد نرگس کو کسی اچھے پہاڑی مقام پر لے چلیں گے جہاں اس کا علاج بہتر اور مناسب طور پر ہو سکے گا اور تم بھی کچھ دن سکون کے ساتھ گزارو گے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے تم دیکھو گے کہ نرگس کھوئی ہوئی تندرستی دوبارہ حاصل کر لے گی اس پہاڑی مقام پر تمہاری دلچسپی کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی انکہ نے مانی خیز انداز میں کہا میں نے وضاحت بھی چاہی کہ اس نے میری دلچسپی کا کیا خاص انتظام کیا ہے بہرحال اس کے مشورے پر مجھے مجبوراً تین روز نرگس کے شہر میں رکنا پڑا ہرچند کہ میں نرگس کی بیماری کے پیش نظر ایک دن بھی اس شہر میں نہیں رکنا چاہتا تھا کیونکہ اس شہر سے نرگس کی تلخشیادیں وابستہ تھی لیکن انکہ کے مشورے پر مجھے مجبور ہو جانا پڑا بدری نرائن کا پریشان کن مسئلہ بھی حل کرنا ضروری تھا نرگس نے متعدد بارمج سے شہر چھوڑنے کے لیے کہا لیکن میں اسے الٹے سیدھے بہانے کر کے ٹالتا رہا میں نے اسے بدری نرائن کے بارے میں کوئی بات بتانی مناسب نہ سمجھی ادھر میری الجھنے تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی میں پندر بدری نرائن سے بہت خوف سبا ہو گیا تھا کوئی اندرونی بات ایسی ضرور تھی جو انکہ کی پرسرار قوتوں کے باوجود مجھے وصفصوں میں مبتلا کیے ہوئے تھی نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس خیال سے کام بڑھتا تھا کہ بدری نرائن اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے وہ مجھے کوئی بھاری نقصان ضرور پہنچ جائے گا میں اس نقصان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا میں نے اپنے دل کی یہ کیفیتیں صرف نرگس سے ہی نہیں بلکہ انکہ سے بھی پوشیدہ رکھی یہی میری سب سے بڑی گلتی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں اٹھانا پڑا ان تین دنوں میں بہت سے ہنگامہ خیز واتیات پیش آئے جو عام حالات میں میری لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتے لیکن اس وقت مجھے کسی بات میں لصف نہیں آ رہا تھا اسفہانی صاحب گرفتار کر لیے گئے تھے اور اخبارات میں ان کے مطالق بڑی عجیب و غریب خبریں چھپ رہی تھیں ان کے ساتھ کشور بیغم کے شوہر پر بھی عطاب آ چکا تھا مجھے سٹریٹ سابر علی بھی موتل ہو چکے تھے میں نے یہ سب خبریں نرگس سے چھپائیں اسے اخبار ہی نہیں پڑھنے دیا میں اس کے باپ کے شرم نات کرتود کچھ حقائق پر مبنی اور کچھ موبالغہ آمیز خبریں پڑھا کر اس کی صحت کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا بھر صورت اسفہانی صاحب اپنی زندگی کے اس بدترین انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ادھر رام دیال سے ملنے کو میرا دل مسترب رہا لیکن ایسی صورت میں جب بدری نرائن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہو مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی میں تین دن تک پیاس آرائیاں کرتا رہا اور خود سے علشتا رہا تین دن بہت ہوتے ہیں یہ پہاڑ جیسے تین دن میں نے بہت بدمز کی اور بے بسی میں گزارے جس دن مجھے بدری نرائن سے ملنے جانا تھا اس روز صبح ہی سے میں خاموش خاموش سا تھا ان کا تمام دن مجھے بار بار تاقید کرتی رہی کہ میں بدری نرائن کے سامنے کسی بزدلی کا ثبوت نہ دوں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں شام تک میں بجا بجا سر رہا لیکن اس کے بعد میں نے تیہ کر لیا کہ حالات خواہ کچھ ہی ہوں میں بدری نرائن سے خائف نہیں ہوں گا کچھ بھی ہو فیلحال تو انکا کا پرسرار وجود میرے تابع تھا انکا جو بے پناہ پرسرار قوتوں کی مالک تھی جو صرف ایک اشارے پر میرے قدموں پر دولت نشاور کر سکتی تھی اس کی قوت کے کرش میں میرے لیے نئے نہیں تھے میں اس کی حیرت انگیز طاقت کے ہزاروں مظاہرے دیکھ چکا تھا میں کسی ٹھوس چٹان کی طرح اپنی جگہ اٹل ہو گیا رات کو ساڑھے گیارہ بجے میں پوری طرح مستعد ہو کر ہوتل سے نکلا نرگس اس وقت مہوے خواب تھی میں نے دروازے کو باہر سے کفر لگایا اور ایک بیرے کو چند سکوں کے عوض اس بات پر راضی کر لیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ میرے کمرے کا خاص طور پر خیال رکھے گا مرگٹ کا راستہ میرے لیے نئے آنا تھا ایک پار پہلے بھی رام ڈیال کی ماں کی ارتھی جلانے کیلئے میں اس طرف آ چکا تھا ان کا نہیں پورے راستے مجھ سے کوئی بات نہیں تھی اس کے چہرے پر سنجید کی اور غور و فکر کے آثار بدستور موجود تھے میں نے اس کی مہویت میں مغل ہونا مناسب نہ سمجھا ہرچند کہ میں نے بدری نارائن سے ٹکرانے کا ٹھو سرادہ کر لیا تھا اس کے باوجود نجانے وہ کیا بات تھی جو مجھے مستقبل میں آنے والے بہت سے نقصانوں کا احساس دلا رہی تھی پوراً ماشی کا چاند میں اس کے حسن سے متاثر نہ ہو سکا شاید اس لیے پرمرگھٹ کی پرسرار اور خولناک بیرانی نے چاندنی کو بھی اپنے خوفناک محول میں زم کر لیا تھا ہر طرف بڑا خولناک سرناٹہ تاری تھا میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو میں چونک پڑھتا مجھے محسوس ہوتا جیسے کسی ہندو مردے کی گندی آتما میرے تاکب میں ہو میری دستی گھڑی اس وقت پورے بارہ کے عمل کا اعلان کر رہی تھی میں نے اندھیرے میں چار سمتوں کا بغوت جائزہ لیا لیکن دور دور تک کسی زی روح کا کوئی نشان نہ تھا انکہ کا عالم وہی تھا وہ اب بھی اپنے خیالات میں گم تھی میں ایک جگہ رک گیا اور اس جانب نظریں جمع دیں جہاں سے بدری نرائن کی آمد متوقع ہوتی ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے مشکل سے ایک منٹ گزرا تھا کہ پوشت سے بدری نرائن کی آواز سن کر میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا بدری نرائن مجھ سے دو فٹ کے فاصلے پر کھڑا مجھے مشکولت نظروں سے دیکھ رہا تھا تاریکی کے باوجود مجھے اس کی آنکھیں روشن نظر آ رہی تھی دو دہکتے ہوئے سرخ انگاروں کی مانن مجھے بدری نرائن کی اچانک آمد پر حیرت تھی لیکن پھر میں نے اس خیال سے اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ ممکن ہے کہ وہ پہلے ہی یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہو اور مجھے محض خوف زدہ کرنے کی خاطر اس نے یہ ڈرامائی انداز اختیار کیا ہو اس خیال نے میرے دل میں بدری نرائن سے نفرت اور بڑھا دی میں خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا رہا کچھ دیر تک مکمل سکوت تاری رہا پھر بدری نرائن کے خوشک آواز سنناٹے کا سینہ چیٹتی ہوئی اگری جمیلے مک خان مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک وقت پر آگئی کیا انکہ اس سمیں تمہارے سر پر موجود ہے ہاں میں نے دیدادہ نستہ اختصار سے کام دیا اور انکہ کے سلسلے میں تمہیں اپنا وچن جاد ہے ہاں میں نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا میں اس سمیں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا اپنے دیرے ہوئے وچن کے انصار اب تم انکہ کو اپنے حکم سے میرے حوالے کر دو میں تمہیں اپنے دیوی دیوتاوں کی سوگن کھا کر وچن دیتا ہوں کہ ان کا چار روز بعد واپس کر دوں گا بدری نارائن نے ایک ایک لفظ بہت جمع کر کہا اب میرے لیے پینترہ بدلنے کا وقت آ گیا تھا میں نے بڑے خوشک لہجے میں اس سے کہا بدری نارائن تم اس خواہش کا اظہار ہوتل میں بھی کر سکتے تھے مجھے آدھی رات کو مرگٹ کب بلانے کی کیا ضرورت تھی کیا میں اس کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں تمہیں یہاں بلانے کا قارن کیا تھا یہ میں بہتر سمجھتا ہوں تمہیں ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے بدری نارائن نے مجھے کینا توز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا میرا خیال ہے تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو میں نے قدرے درشت لہجے میں جواب دیا تمہاری باتوں سے مجھے فریب کی بو آ رہی ہے پنڈیت بدری نارائن جمیل احمد خان جک لک بدری نارائن گھرج پڑا تمہاری یاد داشت بہت کمزور ہے تم اپنے پرانے دل جلدی بھولنے کے عادی ہو گئے ہو کیا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ اس سمیں تم کس سے بات کر رہے ہو کیا مجھے پھر بتانا پڑے گا کہ اس سمیں تم کس کے سامنے کھڑے ہو تیور بگاڑ کر باتیں نہ کرو اس طرح تم مجھے مروب نہیں کر سکو گے بدری نارائن میں نے بے پروائی سے کہا اگر معاملے کی بات کرنی ہے تو اپنی کھوپلی ٹھنڈی رکھو یہ بات بھی دھیان میں رکھو کہ جب تک تم مجھے مرکٹ بھولانے کا کارم نہیں بتاؤ گے میں انکہ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا تم مورک ہو تم نہیں جانتے کہ تم کس کا آپ مان کر رہے ہو بزری نارائن کسی ساپ کی طرح بلکھا کر بولا اس کی آنکھوں کی سرکھی بتردریج گہری ہوتی جا رہی تھی پندے جی میں پہلے تمہیں نہیں جانتا تھا لیکن اب خوب پہچان گیا ہوں اس لیے اب تم آنکھیں نیلی پیلی کرنے کی کوشش نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ انکہ کو حاصل کرنے کی قاطر تم نے شمشان بھومی کا انتخاب کیوں کیا ہے میں نے انکہ کے اشارے پر اسے پیپروائی سے جواب دیا وعدہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک مشکوک سچ سے وعدہ نبھانا میرے نزدیک ہماکت ہے بدری نارائن میرا جواب سن کر غصے سے سرکھ ہو گیا وہ تم سے تو پر اتر آیا پاپی تو اپنے وچن سے پھر کر گھور پاپ کر رہا ہے اگر مقتی چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے سیدھی طرح انکہ کو میرے حوالے کر دے پر انکہ اگر تو نے انکار کیا تو پھر نہ کہنا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ٹھیک اسی وقت انکہ پھدک کر میرے سر سے نیچے اتر گئے ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا انکہ کا اچانک کچھ کہے بغیر سر سے نیچے اتر جانا میرے لیے تشویشناک تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا کر کہا پندیت پرداش کی حد ہوتی ہے تم بہت بڑھ رہے ہو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کرو مورک انکہ کی شکتی پر تجھے اتنا گھانڈ ہے لے اپنی آنکھ سے دیکھ پدری نرائن پیچھو تاکھا کر بولا پھر اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے غالباً وہ کسی منتر کا جاب شروع کر چکا تھا میری لیے یہ صورتحال بڑی پریشان گن تھی مجھے اس وقت انکہ کے مشورے کی شدید ضرورت تھی مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی مجھے انکہ پر وہ سا رہا تھا میری نظریں مسلسل بدری نرائن کے چہرے پر مرکوز تھی اس کے ہونٹ بڑی تیزی سے ہلتے رہے پھر وہ اچانک اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹا اور گرجدار آواز مو بولا میاں جی میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بچوں کا کھیل دکھاؤں ذرا اپنے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھو میں نے بائیں ہاتھ کی طرف نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئیں انکہ مجسم عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی کہہر آلود نظروں سے مجھے کھور رہی تھی میں آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا رہا پھر مان میری نظر اس کے پیروں پر پڑی اور مجھے احساس ہو گیا کہ انکہ نے بدری نرائن کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ بتایا تھا اس وقت بھی بدری نرائن نے مجھے خوفزہ کرنے کے لیے ایک فرضی انکہ کو اپنی طاقت کے زور سے تخلیق کیا تھا مجھے اس دھوکے کا یقین سامنے کھڑی ہوئی فرضی انکہ کے پاؤں دیکھ کر ہوا تھا جہاں انکہ جیسے نکیلے پنجوں کی بجائے عورتوں جیسے پیر نظر آ رہے تھے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا بدری نرائن دوبارہ گر جا پہچان یہ کون ہے اگر نہیں پہچانتا اب میں تجھے انکہ کا وہ روپ دکھاتا ہوں جو تُو نے ہمیشہ دیکھا ہے بدری نرائن کے جملے کے اختتان کے ساتھ ہی میری نگاہوں نے جو منظر دیکھا اسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو دہشت کے مارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ میرے سامنے کھڑی ہوئی عورت انکہ نہیں ہے بلکہ کسی بدرو کی مادی صورت ہے پھر بھی وہ منظر میرے لئے ناقابل یقین تھا عورت کا جسم بتدریج چھوٹا ہو رہا تھا آزا بھی اسی مناسبت سے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے کچھ دیر بعد اس کا قد مشکل سے چھینچ ہو گیا ملکل ویسا ہی جیسا انکہ کا تھا ابھی میں یہ خوفناک منظر سہمی سہمی نظروں سے دیکھی رہا تھا کہ بدری نرائن نے مجھے مخاطب کر کے کرخت آواز میں کہا میاں جی کیا اب بھی تمہیں وچن پورا کرنے میں انکاری ہے بدری نرائن میں نے انکہ کی غیرموجودگی میں محتاط رہنا مناسب سمجھا میں تمہاری شکتی کے بہت سے چمتکار پہلے بھی دیکھ چکا ہوں شفچرن کے سلسلے میں تم نے میری مدد کی تھی برکاتی شاہ کے راستہ بھی تم نے ہی مدد دکھایا تھا لیکن زیادہ باتیں نہ بنا میں کیول ایک شک تیری دوبان سے سننا چاہتا ہوں بدری نرائن نے میرا جملہ کارٹتے ہوئے کرجدار آواز میں کہا انکہ کو میرے حوالے کرنے کے سلسلے میں تیرا کیا جواب ہے ہاں یا نہیں میری لئے وہ لمحات بڑے سبر آزماتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نوزی پندک کو کیا جواب دوں انکہ نے میرے سر سے اتر کر میرے حوصلے پست کر دیئے تھے اور میری حمد جواب دے گئی تھی بدری نرائن مجھے ایک دیو کی شکل میں نظر آیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا مقابلہ ایک غیر معمولی شخص سے ہے جو حیرت انگیج پرسرار قوتوں کا مالک ہے کیا سوچ رہا ہے کیا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا بدری نرائن کا جملہ سن کر مجھے جھجھری آگے مجھے انکہ پر شدیل غصہ آ رہا تھا وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر کیوں چلی گئی میں گمزم کھڑا ہوا تھا بدری نرائن کا غصہ اور تیز ہو گیا وہ چھے انچ کی پرسرار عورت کو مخاطب کر کے بولا سندری میں تجھے کالی مائی کے شب نام پر حکم دیتا ہوں کہ تُو اس مورکھ کو ایسا کشت دے کہ یہ سارا جیون بے عقل رہے اس اپرادی کی یہی سزا ہے دیوی اس کی بھینٹ کو عوشت سوئی کار کرے گی میری لئے اس وقت پائے رفتن نجائے ماندن والا معاملہ تھا بدری نرائن کا جملہ سن کر میں نے اپنی توجہ اس پرسرار عورت کی طرف ممدول کر لی اس نے من مناتا ہوا کہکاہ لگایا پھر پلک جھفکتے ہی وہ دراز قد ہو گئی اور مجھے خوفناک نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی میں اس کے آگے بڑھنے پر سر سے پاؤں تک لرز کا رہ گیا خوف و دہشت سے میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا موت میرے سامنے تھی کہ اچانک انکا کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی تو ناظرین یہ تھی آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ اللہ نگے باندھ